بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہم باہر کے لئے اور آپ دیکھنے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں ہم آپ لوگ کے لئے لے ایک مزے دار سی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل لاہوری چکن کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور بہت ہی اکشار سے اجازت میں استعمال ہوتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں لاہوری چکن کڑائی جو کہ وہ کس طرح تیار ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کن کا نائزہ کی ضرورت ہے تو چلی اس سے بنانا شروع کرتے ہیں پیاز کار لیں گے پیاز ہم نے لیا یہاں پر تین عدد اور ان کو باری کار لیں گے لہوری چکن کڑائی تیار کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے مٹی کی کڑائی اور اس میں ابھی ہم ڈال لیں گے چکن اور چکن ہم نے یہاں پر لیا ہے فل مرگی آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے مرگی جو ہے وہ لے لیں مرگی کے اوپر ہم ڈال لیں گے پیاز پیاز کے بعد ابھی ہم ڈال لیں گے ٹیماتر اور ٹیماتر ہم اس میں دو دو پیس کر کے استعمال کریں گے کیونکہ ٹیماتر کا چھلکہ جو ہے وہ تارن ہے گوش کے ساتھ ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ابھی ہم شامل کر لیں گے لیسن اور لیسن کے ہم تین گھنیاں جو ہے وہ استعمال کریں گے ہم نمک رکھتے ہیں پانی پانی ڈالنے کے بعد کڑھائی کو اپر سے ڈام لیں گے کڑھائی میں چیزیں ڈالنے کے بعد چولے کی طرف چلتے ہیں چولے میں جلاتے ہیں آگ آگ جل گئی اور کڑھائی کو رکھتے ہیں چولے پر اب یہ چکن کو نرم ہونے تاں کبال لیں گے اگر آپ پریشن ککڑ میں بناتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 منٹ جو سیٹی چلنے کے بعد سے لگا لیں تو چکن جو بڑی اچھی طرح گل جاتا مگر ہم یہاں پٹھائی میں بنا رہے ہیں تو ہمارا ٹائم زورا تھوڑا سا زیادہ لگے گا چکن کو ڈام کے تقریباً دس منٹ کے لئے ہم نے پکا لیا اور ابھی ڈکن کھول کے چکن میں اُبال آگے چکن ہمارا اُبل گیا چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا اور پانی ہم نے تھوڑا ڈالا تھا بھی پانی کھشک کرنے کے لئے اس کو کھلا رکھ کے پکا لیں گے اور ٹمائٹر سے چھلکے جو ہم اوپر سے اتار لیں گے کڑھائی میں سے پانی جو کھشک ہو گیا اور ابھی اس میں سے لیسن جو ہم نکال لیتے ہیں باہر اور ان کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ابھی ہم کڑھائی میں ڈالیں گے تھوڑے سے کھڑے مسائلیں دارچینی بڑی علاچی لونگ اور کالی میرچ کھٹاو کھشک دنیا لال میرچ مسالہ جانا ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل آئل ڈالنے کے بعد ابھی ہم چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے آئل ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح بھون لیا اور ابھی ہم کڑھائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا دہی کڑھائی میں دہی ماشاء اللہ بہت ہی ضائقہ دیتا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا دہی بھی شامل کر لیں گے دہی ڈالنے کے بعد اس میں چمچ تھوڑے دیر کے لئے مسلسلہ لائیں گے تاکہ دہی اچھی طرح کڑھائی کے ساتھ پھینٹا جا سکے لیسن بھی ٹھنڈا ہو گیا اور ابھی ہم لیسن اس میں ڈال لیتے ہیں لیسن کو اس طرح دبائیں گے اوپر سے اور لیسن کی بیچ میں نکل کے اس میں آ جائیں گے لیسن ڈالنے کے بعد اس میں ہلائیں گے اور اس میں چمچ جا وہ ہلاتے رہیں گے تاکہ چکن جا وہ نیچے نہ لگے ابھی ہم کار لیں گے تھوڑا سا سبز دنیا کڑھائی کے اوپر ڈالنے کے لئے اور یہ ہم تھوڑا موٹا موٹا کٹیں گے بڑا بڑا تاکہ کڑھائی کے اوپر دنیا جو ہے واضح نظر آئے اور خوبصورت لگے ساتھ ہم کار لیں گے سبز میرچ اور اس کو ہم باری کو کٹیں گے تاکہ یہ کھائی جا سکے ابھی ہم کار لیں گے ادرک اور ادرک کے ہم بنائیں گے سلائس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری لاہوری چکن کڑھائی جو ہے وہ زبردست ہی تیار ہوگئی ہے اور خوشبو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آرہی ہے کڑھائی کے اوپر ابھی ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سبز میرچ پھوڑے سیدرک کے سلائس اور تھوڑا س سبز میرچ اور ابھی ہم کڑھائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ابھی ہم آپ کو لاہوری چکن کڑھائی جو ہے وہ پلیڈمن کال کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری لاہوری چکن کڑھائی جو ہے بہت ہی زبردست ہی آرہی ہے رنگت جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری سی آرہی ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ہے اور لاہوری چکن کڑھائی جو ہے مہمانوں کو پیش کرنے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑا ساب دھنیا لگا لیں تھوڑے سیدرک سلائس وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سے لگتے ہیں اور تھوڑی سی سبز میرچ بھی تو آپ کو ہماری لاہوری چکن کڑھائی کی فائنل لک جو ہے وہ کیسی لگی کومنٹ ضرور کرنا ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ کڑھائی جو ہے وہ تیسٹ کر کے بتاتے ہیں جو ہے ملتا ہے ہاں جی بیٹا جی لاہوری چکن کڑائی کا مزا آیا ہاں جی بہت مزا آیا بجیہ بیٹے کوئی مزا آیا تو ماشاءاللہ ہماری لاہوری چکن کڑائی جو آپ بہت زبردستے آ رہے ہیں امید آپ کو ہماری آئی کی ویڈیو جو پسند آئے کی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہماری چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہاں نہیں آنا والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ